بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ آیا کہ ہم اگر ویزٹ ویزا لگوا کے آتے ہیں یورپ کے کسی بھی ملک میں فار ایزمپل شنجن سٹریٹ میں شنجن سٹریٹس کا ویزا عمومن طور پر تین مہینے کا جو لگتا ہے تو کیا ہم اس پہ آ کے کام کر سکتے ہیں کسی بھی شنجن ملک میں جا کے فار ایزمپل ان کو اٹلی کا شنجن ویزا ملتا ہے یہاں فار ایزمپل ان کو سپین کا ملتا ہے پورتگال کا ملتا ہے فرانس کا ملتا ہے تو کیا تمام یہ شنجن سٹریٹس یہاں پہ یورو کومن کرنسیہ وہاں پہ جا کے ہم کام بھی کر سکتے ہیں اس تین مہینے کے اندر اندر یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویزٹ ویزا آپ کو کسی ریزن پہ دیا جاتا ہے آپ وہاں پہ شو کرتے ہیں کہ میں نے ویزٹ ویزا جو ہے وہ بزنس کے لیے کرنا ہے یا میں وہاں پہ ایزا ٹورسٹ جا رہا ہوں آپ نے ہوتل بکیں وغیرہ سارا ان کو شو کروا کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو معلوم ہوتی ہیں اور اس کی بیس پہ ہی آپ کو ویزٹ ویزا دیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویزٹ ویزا جو ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کا وہ اندراج ان کو ائرپورٹ پہ جب آپ آتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اور جب آپ ملک کے اندر رہتے ہیں اور کبھی آپ کو چیک کر لیا جاتا ہے تو جو یہاں کی جو ملک کی نیشن پولیس ہوتی ہے ان کے پاس بھی آپ کا تمام ڈیٹا ہوتا ہے آن لین ہر چیز منیسٹری آف اکسٹیریئر اور منیسٹری آف انٹیریئر جو ہیں ویزٹ ویزے اور اس طرح کی کسی ویزے سے ریلیٹر جو ہوتا ہے وہ تمام کا تمام آپ کا ڈیٹا کمپیوٹرائز ہوتا ہے آویلیبل ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بھی چیک ہوتے ہیں تو آپ کا وہ تمام ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں یہاں تک بات رہے گی کام کرنے کی اگر آپ یہاں پہ آکے ویزٹ ویزے پہ کام کرتے ہوئے پکڑی جاتے ہیں تو فوراں آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے ڈیپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والے وقت پہ بین بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے ملک میں دوارہ انٹر نہیں ہو سکتے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہاں پہ زرہ سٹرانگ کنٹریز ہے ایکنومیکلی وہ تو آپ کو ڈیپورٹ کرتی ہیں اور اگر خدانہ خاص تھا دوسرے ممالک میں جیسے کہ سپین پورٹگال اٹلی ایسے ممالک میں اگر آپ پکڑی جاتے ہیں کام کرتے ہوئے ایون اگر گریس میں بھی تو وہاں پہ آپ کو آپ کی ٹکٹ کی کنفرمیشن دیکھنے کے بعد آپ کو چھوڑا جاتا ہے یا آپ کی گیرنٹی لے کے کہ آپ لازمی طور پہ اس ویزے کے اندر اندر ملک کو چھوڑ دیں گے اور کام نہیں کریں گے اس وجہ سے یہ بڑا رسکی ہوتا ہے کہ آپ نے ویزر ویزے پہ آئے ہیں اور اسی پہ آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ آپ کے لئے آنے والے وقت میں پرولم کریٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کروا سکتا ہے خاص طور پہ ایسے ممالک جہاں پہ illegal life anti tough ہے وہاں پہ بہت زیادہ immigration tough ہے سخت ہے وہ وہاں پہ اگر پکڑ لیتے ہیں تو آپ کو کسی صورت بھی illegal کو یا ویزر ویزے پہ کام کرتے ہوئے کو نہیں چھوڑ دیں خاص طور پہ میں یہاں پہ نام لوں گا جرمنی کی ناروی کی سرزر لینڈ کی ڈنمار کی سویڈن کی نیدھر لینڈز کی بیلجیم کی فرانس کی یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ اگر آپ بغیر ورک پرمٹ کے بغیر کسی ورک پرمیشن کے کام کرتے ہوئے پکڑی جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ پرالوم ہو سکتی ہے جو کہ ڈیپورٹیشن پہ جا کے رکھتی ہے تو اس وجہ سے ویزر ویزے پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کام کریں اس سے اگلا سٹیٹر جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں امیگریشن یا کسی ملک کی ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے تو وہاں پہ آپ کا جب ورک کی اجازت ہو تو تب وہ آپ کام کریں تو دوستو یہ تھی اہم انفرمیشن جو کافی دوستوں نے پوچھی ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہے